السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحو ما طواب لکم من النساء صدق اللہ مولانا العظیم آج کی ہماری بڑی اہم گفتگو ہے وہ نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کے اندر دلہن کا عورت کا بطور وکیل کسی کو دم بھرا بنانا یہ ناجائز ہے اور یہ غیر شرعی غیر اخلاقی عمل ہے اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے گو نکاح صحیح ہو جائے گا نکاح میں حرج نہیں لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ میری گفتگو مکمل سنی جائے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائی جائے نکاح کے اندر اجاب و قبول یہ اس کے بڑے اہم رکن ہیں یعنی اس کے دو فرضیں اجاب اور قبول اور ساتھ دو گواہوں کا ہونا یہ اس کے اندر شرط ہے اب پہلے جو کلام کرے گا اس کو اجاب کہتے ہیں اور اس کے جواب میں جو بعد میں کلام کرے گا اس کو قبول کہتے ہیں اب اجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوا تو یہ نکاح صحیح قرار پائے گا اب یہ ہے کہ زوجین میں سے یعنی میان بیوی جنہوں نے بننا ہے دولہ اور دلہن اگر وہ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا یا میں نے تجھ کے ساتھ نکاح کیا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا اب دو گواہ موجود تھے تو یہ نکاح ان کا صحیح ہو گیا یعنی اس میں یعنی اگر دلہن عورت نے یہ الفاظ پہلے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا تو اب عورت کی طرف سے یہ عجاب ہے اور شہر نے کہا مرد نے کہا دولے نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا اور گواہ موجود ہیں اور اس کے اندر جو حق مہر ہے وہ دینا واجب ہے اب یہ ہے کہ مجلس کے اندر دلہا وہ تو موجود ہے لیکن وہاں دلہن جس کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ موجود نہیں ہے تو اب اس کی طرف سے وکیل ہوگا اس کا ولی ہوگا جس کو عورت اجازت دے گی کہ جا تو میرا نکاح فلان کے ساتھ کر دے اب یا تو وہ جا کے خود اس سے اجازت لے گا کہ کیا میں تیرا نکاح فلان کے بیٹے فلان کے ساتھ کر دوں تو وہ اجازت دے کہ ہاں آپ کر دیں تو اب یہ وکیل ہوا یا اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ ہاں فلان کے ساتھ میرا نکاح کر دو اور میرا فلان وکیل ہے اب وہ جو وکیل ہے وہ مجلس میں جا کے وہاں اجاب اور قبول کیا جائے گا اور عورت کی طرف سے وہ وکیل ہوگا اب یہ ہے کہ اس کا جو وکیل کون بنے شریعت کے اندر اس کا محرم وکیل بنے اور اسی کا زیادہ حق بنتا ہے جو اس کا ولی اقرب ہے یعنی اس کا باپ ہے تو باپ کو ولا اور اجازت ہے باپ اپنی بیٹی سے اجازت لے اور بیٹی اپنے باپ کو اجازت دے اپنے نکاح کی وقالت کے لحاظ سے کہ میرا نکاح فلان سے کر دو تو اب وہ باپ اس کا وکیل ہوگا باپ نہیں ہے تو بھائی وکیل بنے گا بھائی نہیں ہے تو چچا وکیل بنے گا چچا نہیں ہے تو مامو وکیل بنے گا یعنی جو اس کے محرم ہیں بہتر یہ ہے کہ وہی وکیل بنے کیونکہ غیر محرم کسی غیر کا اس عورت کے پاس جانا پھر اس سے کلام کرنا یہ شرع جائز نہیں ہے تو اس لحاظ سے غیر محرم کو وکیل نہ بنایا جائے اب یہاں میاں والی کے اندر وکیل کی جگہ پہ دم بھیرا رکھا گیا ہے لفظ دم بھیرا بولا جاتا ہے جب بھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وکیل کو انہیں کہتے ہیں دم بھیرا تو اب دم بھیرا وہ ہوتا ہے جو اس کے ہونے والے شہر کا بھائی یعنی جو اس کا دیور بنے گا وہ آ کے عورت سے اجازت مانگتا ہے تو اب اس کا آنا یہ جائز نہیں وہ غیر محرم ہے اور پھر وہ عورتوں کے جھرمٹ میں آئے اور پھر اس سے کلام کرے تو یہ شہران جائز نہیں ہے حدیث مبارکہ میں کسی عورت کے پاس غیر محرم عورت کے پاس جانے سے شریعت نے منع کیا ہے پوچھا گیا دیور کے حوالے سے تو ربکہ حبیب نے فرمایا دیور تو موت ہے یعنی دیور کے پاس عورت نہیں جا سکتی تو اس لحاظ سے ان کا آلیدہ کسی مقام کے اندر رہنا گفتگو کرنا یہ شہران جائز نہیں ہے تو اس لحاظ سے محرم کو ہی وکیل بنایا جائے نہ کہ دم بھیرا کو اب اس کا حقیقی بھائی موجود ہے باپ موجود ہے چہ جائے کہ کسی غیر کو بھرا یعنی بھائی بنایا جائے دم بھیرا جس کو بولتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اب جب ہم کہتے ہیں کہ باپ کو وکیل بناو بھائی کو وکیل بناو تو کہتے ہیں کہ کیا باپ بھی دم بھیرا بن سکتا ہے کیا بھائی بھی دم بھیرا بن سکتا ہے تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ یہ دم بھرا والی اسطلاح تو تم نے خود گھڑی ہے شریعت کے اندر کہیں بھی دم بھرا نہیں ہے چودہ صدیوں گزر چکی ہیں فقہ کی کسی کتب میں کسی دور کے اندر دم بھرا نہ تھا وکیل ہوتا ہے عورت کی طرف سے یعنی عورت کی طرف سے جابو قبول کرنے کے لحاظ سے عورت اپنا وکیل کر سکتی ہے جو جا کے مجلس میں اس کی طرف سے نکاح کو قیم کرے گا تو اس لحاظ سے وکیل ہوتا ہے دم بھرا نہیں ہوتا اب اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق اسے دے دے تو وہی جس کو آج یہ دم بھرا بنا رہے ہیں اسے نکاح بھی ہو سکتا ہے تو اب ان کے نزدیک جو بھائی ہوتا ہے اسے نکاح نہیں ہوتا دوسری بات کہ نکاح کے اندر دو گروہ ہیں ایک ہیں دلہن والے ایک ہیں دولے والے اب دولے والے باراتی جب آتے ہیں دلہن والوں کے گھر تو اب دلہن والوں نے وہ بچی دلہن دولے والوں کو نکاح کر کے دینی ہے یعنی نکاح کر کے دلہن والوں نے دینی ہے دولے والے تو لینے آئے ہیں یہاں ماجرہ الٹ ہے کہ وہ دولے والے جو باہر سے آئے ہیں وہی خود دلہن کو یعنی اس دولے کے حوالے کر رہے ہیں نکاح کر کے دے رہے ہیں یعنی یہ تو دلہن والوں کی طرف سے وقیل ہونا چاہیے یہ انہی کا حق ہے کہ وہ اپنی بچی کو اپنی موکلہ کو وہ اس کے حوالے کریں عقد نکاح کر کے دولے والوں کو دیں اب جو بہر سے آئے ہیں وہ آ کے خود ہی اپنے بچے کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو یہ ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے یہ صحیح نہیں بنتا یعنی نکاح اس طرح ہے کہ جس طرح کسی سے چیز لینا اور دینا خرید و فرخت کے لحاظ سے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے چیز خریدنا جاتا ہے دکان پر دو دوست گئے دو بھائی گئے اب جو گئے ہیں انہوں نے وہ چیز خریدنی ہے دکاندار نے دینی ہے اب وہی جو خریدنے گیا ہے وہی مالک بن جائے وہ کہے نہیں یہ چیز تو مجھے دے دے اور میں پھر اپنے بھائی کو دیتا ہوں تو یہ کس طرح سے ہی ہوگا یعنی وہ دولے والے تو دولن لینے آئے ہیں نہ کہ ان میں سے ایک بھائی وہ دم بھرا بطور وکیل بنے اور پھر وہ خود ہی اپنے بھائی کو نکاح کر کے دے جب حقیقی بھائی والد موجود ہے چاچو مامو موجود ہیں تو یہ انہی کا کام ہے کہ وہ اپنی بچی کا عقد نکاح وہ دوسرے کے ساتھ کر کے دیں یعنی وہ جو دولہ ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کا اصل ولی وارث اس کے باپ ہیں بھائی ہیں چاچو ہیں مامو ہیں اس کے جو محرم ہیں انہی کا کام ہے کہ وہ عقد نکاح کر کے دیں جو باہر سے آئیں گے اندر پھر جائیں گے تو پھر بے پردگی ہوگی تو اس لحاظ سے یہ غیر شریع عمل ہے دم بھرا شریعت میں کہیں موجود نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس سے بچا جائیں یہ میرے پاس فتاوہ اکبریہ میاں والی کی درسگاہ جامعہ اکبریہ کا یہ شایع شدہ فتاوہ ہے اس کے اندر اسی حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ غیر محرم کو وکیل بنانا یعنی دم بھرا بنانا کیسا ہے صفحہ نمبر 108 پہ ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ غیر محرم آدمی کا لڑکی کے پاس جانا خلاف شرع ہے علاقی رواج غلط ہے اس مکرو رسم کو ختم کرنا از حد ضروری ہے بہتر ہے کہ والد یا بھائی لڑکی کا ولی اقرب ہے وہ ہی اس کا وکیل بن سکتا ہے اب دیکھیں کہ فتاوہ اکبریہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور الحمدللہ اس رسم کے خلاف آج ہم آواز کو بلاند کر رہے ہیں کہ نکاح کے موقع پر دم بھرا نہ بنایا جائے بلکہ اس کا جو ولی ہے ولی اقرب ہے بھائی ہے چاچو ہے مامو ہے اس کا جو محرم ہے وہ ہی حق رکھتا ہے کہ وکیل بنے اور دلہن کی طرف سے وہ جا کے مجلس نکاح میں جا کے اپنی بچی کا اپنی بھتیجی کا اپنی بھانجی کا اپنی بہن کا نکاح وہی کر کے دے چے جائے کہ وہ جو براتی آئے ہیں وہ اس بچی کا نکاح کر کے دیں وہ تو غیر ہیں غیروں کو کیا حق بنتا ہے وہ تو بچی لینے والے ہیں نہ کہ بچی دینے والے ہیں تو دعا ہے خلا کے عالم ہمیں اس مسئلے کی عوام کو سمجھ اللہ رب العزت عطا فرمائے لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا 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 موسیقا